اللہ کی چاند کے ایک دن میرے پاس آیا غصے میں تھا میں نے پوچھا خیریت ہے کہنے لگا بس حضرت کیا بتاؤں یہ جو میری بیوی ہے نا اس نے بس مجھے بہت ستایا ہوا ہے میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا کہ کہتا ہوں تو نواز نہیں پڑتی سر پہ دوپٹے کا خیال نہیں رکھتی اور بالکل اس کو تو دین کا کوئی احساس ہی نہیں ہے یہ تو اس نے تو میرا جو ہے نا جینا حرام کر دیا ہے خیر خوب اس نے غصے میں چند باتیں کہیں تو جب اس نے غصے میں باتیں کر لیں تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب شادی ہوئی تھی اس وقت آپ دیندار اسی طرح تھے جیسے آ جائیں یا آپ بھی اسی طرح کے تھے کہتے ہیں نہیں جی اس وقت میں بھی نمازیں نہیں پڑتا تھا اصل میں شروع میں دونوں ایک ہی جیسے تھے اور آپ اس میں پسند کی شادی تھی یہ تو میں نے کہا کہ آپ بھی اسی جیسے تھے اور آپ بھی نمازیں نہیں پڑتے تھے تو آپ نے ایسی ہی بیوی پسند کی تو بیوی تو وہی ہے نا کوئی بدلی تو نہیں ہے مگر فرق یہ پڑا کہ آپ نے اس مجلس میں آنا شروع کیا اور آپ نے دین کی باتیں سنی تو آپ نے دین کو قبول کر لیا اور اب آپ کی زندگی نیکی دینی والی بن گئی ہے کہنے لگے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے میں نے کہا یہ بتائے کہ آپ کی بیوی نے کتنی نصیحتوں کی محفل اٹھینڈ کی ہے کہنے لگے وہ تو نہیں آتی میں نے کہا کوئی اور دینی محفل اٹھینڈ کی ہو جہاں اس کو دین کی طرف کسی نے ترخیب دی ہو بلایا ہو کہنے لگا نہیں میں نے کہا پھر وہ کیسے دپٹا کرے گی سر کے اوپر اور کیسے وہ پردے کا خیال کرے گی نمازیں پڑے گی اس کو تو سمجھانے والا کوئی ہے ہی نہیں آپ کو تو سمجھانے والے مل گئے اس کو تو نہیں نہ ملے تو اب اس کو فیل ہوا کہ بھئی حضرت جی مجھے آہستہ آہستہ نہ اس بات پہ لے آئیں گے کہ اچھا اس کو محفلوں میں لائے کرو تو یہ تو کام لمبا ہو جائے گا نا اور وہ تو جلدی حل چاہتا تھا کہ حضرت جی مجھے کہیں وہ نماز نہیں پڑتی تم جاؤ ذرا اس کو سیدھا کرو خیر جب میں نے دیکھا کہ بھئی یہ خاموش تو ہو گیا ہے لیکن اس کے دل سے ابھی غصہ ختم نہیں ہوا تو پھر میں نے اس سے بات کی میں نے کہا دیکھیں آپ ہر ہر سنت پہ اب عمل کرنے لگ گئے ہیں نا کہنے لگا جی میری کوشش ہوتی ہے ہر بڑی اور ہر چھوٹی سنت کے اوپر عمل کروں میری پوری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے اور آپ بھی یہی تلقین کرتے ہیں میں نے کہا اچھا میں آج آپ کو ایک سنت بتاتا ہوں آپ اس کے اوپر عمل کریں کہنے لگا جی میں نے کہا آپ واپس جاتے ہوئے کسی دکان سے مٹھائی کا ڈبا ساتھ لے جائیں اور جب گھر جائے تو دسترخان پہ جب ڈبا رکھا جائے تو اس میں سے مٹھائی کا ایک پیس اٹھا کے اپنی بیوی کے موں میں ڈالنا جب میں نے کہا تو ام شبویچہ جی میں نے کہا بھئی میں فارسی نہیں بول رہا میں آپ کی زبان میں ہی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ ایک مٹھائی کا ڈبا لے کے جائیں اور بیوی کو ہدیہ دیں اور جب دسترخان پہ وہ ڈبا رکھا جائے تو اس میں سے ایک پیس اٹھا کے تو اپنی بیوی کو مٹھائی کھلائیں جب میں نے کلیر رفضوں میں پھر کہا پھر اس کو بات سمجھ میں آئی کہنے لگا جی بہت اچھا خیر وہ بندہ چلا گیا اللہ کی شان کے چند دنوں کے بعد وہ آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے میں نے پھوچھا کیا ہوا کہنے لگا حضرت اس خوشی کے آنسویں میں نے پوچھا کس خوشی کے کہنے لگا کہ میں جاتے ہوئے مٹھائی کے ڈبا لے کے گیا اور گھر والوں نے پوچھا بیوی نے کہ یہ کیا لائے تو میں نے کہا میں آپ کے لئے گفت لے کے آیا ہوں تو وہ بڑی حیران ہوئی اچھا آپ میرے لئے گفت لے کے آئے ہیں میں نے کہا ہاں تھوڑی دیر کے بعد پھر کھانے کا وقت آیا تو کھانے کے دسترخان کوئر کھانا لگ گیا اور وہ مٹھائی کے ڈبا بھی وہی تھا کہنے لگے میں نے آپ کی نصیت کے مطابق مٹھائی کا ایک پیس اٹھایا اور ایک گلاب جامن میں نے اپنی بیوی کے طرف کیا تو وہ میری طرف دیکھنے لگی کہ کیا مطلب ہے میں نے کہا کہ یہ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہتا ہوں کہنے لگے وہ حیران خیر اس نے وہ گلاب جامن تو کھا لیا پھر اس کے بعد تھوڑی دیر وہ سر جگا کے بیٹھی رہی کچھ سوچتی رہی پھر مجھے کہنے لگی آپ نے آج ایسا کیوں کیا ہے پہلے تو کبھی نہیں کیا تو کہنے لگا کہ میں نے اسے کہا کہ حضرت نے مجھے بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے میں نے اس سنت کے اوپر عمل کیا ہے کہنے لگا جب میں نے یہ بات بتائی اس میری بیوی کی آنکھوں میں سے آنس اٹھا پھٹ پڑے اور وہ کہنے لگی اچھا یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی میں نے کہا ہاں تو کہنے لگی اچھا کیا میں بھی اور سنتوں بھی عمل کر سکتی ہوں تو میں نے کہا ہاں کر سکتی ہو تو کہنے لگے وہیں بیٹھے ہوئے میری بیوی نے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد نمازیں بھی پڑھوں گی اور پردہ بھی کروں گی اور شریعت کے اوپر مکمل پابندی کر کے سنتوں والی زندگی میں بھی اختیار کروں گی نبی علیہ السلام کی ایک سنت نے پورے گھر کے محول کو بدل کے رکھ دیا اور وہ بچی نیک بن گئی اور بعد میں وہ بچی عالمہ بھی بن گئی تو گھر کے اندر نیکی کا محول رکھنا نیکی کی تلقین کرتے رہنا یہ خامد کی لیمہ داری ہوتی ہے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو خامد اپنے گھر میں نیکی کے محول کا خیال نہیں کرتا جو خامد اپنے گھر میں نیکی کے محول کا خیال نہیں کرتا اس گھر کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا یہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ خرماتے تھے کہ جو مرد اپنے گھر میں گھر والوں کو نیکی کی تلقین نہیں کرتا اس گھر کے مردوں میں اور اس گھر کے مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو یہ خامد کی لیمہ داری ہوتی ہے ایکسکیوز نہ کریں کہ جی میری بات سنتا کوئی نہیں مانتا کیوں نہیں ہاں جب آپ رفٹ اف موڈ میں غصے کے موڈ میں بات کریں گے آپ کے بات کوئی نہیں سنے گا لیکن جا آپ محبت اور پیار سے بات کریں گے تو ایسی ہر کوئی بات سنے گا کہ سب آپ کے جو ہیں وہ بات کو پورا کر کے دکھانے والے بن جائیں گے بچے بھی آپ سے محبت کریں گے بیوی بھی آپ سے محبت کرے گی تو یہ صفت بھی خامد کے اندر ہونی چاہیے نبی علیہ السلام اپنی زوجہ سے کتنی محبت کرتے تھے اس کے بارے میں تو بہت ساری احادیث ہیں بہرحال ایک حدیث موارکہ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک اونٹ لیا سفر درفیش تھا تو سعید آشدی کرنہ کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا اللہ کی شان کہ وہ اونٹ نیا تھا ذرا بدگ گیا اور بھاگ کھڑا ہوا اب آشد لانہ اوپر بیٹھی ہوئی ہیں جو اوپر اس کے پالکی سی بنی ہوتی ہے اونٹ کے اوپر اور اونٹ بھاگ گیا جب بھاگ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہائے میری دلھن حدیث پاک کے الفاظ کا محوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری دلھن یعنی بیوی سے محبت تھی تو یہ الفاظ دبان سے نکلے نہ تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ تم اپنی بیوی کو اس طرح محبت پیار سے رکھو گے تو وہ تمہاری فرما برداری کرے گی چنانچہ جب سیدہ فاطمہ تو زارہ رضی لانا کی رخصتی ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی لانا کو علی اگر تم محبت سے رکھو گے تو فاطمہ تمہاری ہے اور اس چھوٹے سے فکرے میں الدواجی زندگی کا خلاصہ موجود ہے کہ اگر خامند بیوی کو محبت سے رکھے گا تو بیوی خامند کی ہوتی ہے وہ اسی کی خاطر زندگی گزارتی ہے اور اسی کے گھر کے محبت پیار سے گھر والوں کو رکھنا تاکہ گھر کا محول نیک رہے یہ ضروری ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں ایک مہینے تک اپنی بیویوں سے نہیں ملوں گا یہ واقعہ الہ کہلاتا ہے اب نبی علیہ السلام مسجد میں تھے بیویاں گھروں میں تھیں اور ایک مہینے کی قسم کھائی ہوئی تھی اللہ کی شان دیکھیں کہ انتیسوں دن تھا تو نبی علیہ السلام عائشہ صدیق علیہ السلام کے گھر آگئے تو عائشہ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ میں ایک مہینے تک بیویوں سے نہیں ملوں گا اور آج تو انتیس دنے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کبھی کبھی مہینہ انتیس کا بیوہ کرتا ہے تو یہ بیوی کی محبت تھی نا کہ تیس دن کے بعد آنے کی بجائے انتیس دن کے بعد آپ گھر تشریف لائے اور پھر آپ نے کہا کہ عائشہ کبھی کبھی مہینہ انتیس کا بیوہ کرتا ہے ایک مرتبہ شدیق علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام آپ کو مجھ سے محبت کس طرح کی ہے تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جس طرح رسی کی گانٹ ہوتی ہے ایسی گانٹ کہ جس کو جتنا کھینچا جائے وہ اتنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے تو میری محبت بھی آپ کے ساتھ ایسی ہے کہ جتنا اس کو کھینچا جائے یہ اتنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے چنانچہ جب ایسی آیات اتنی جن میں امہات المومنین کو اختیار دیا گیا تھا کہ یا تو وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہیں یا پھر ان کو دنیا کی سب نعمتیں دے دی جائیں گی اس کو آیت تخییر کہتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے بتایا سب کو مگر نبی علیہ السلام سمجھتے تھے کہ آئیشہ صدیقہ عمر میں چھٹی ہیں ایسا نہ ہو کوئی جلد بازی کا فیصلہ کر لے تو نبی علیہ السلام نے امہات المومنین کو یہ بات بتائی کہ اللہ نے آپ لوگوں کو اختیار دیا ہے آپ دونوں اس میں ایک چیز کو چن لے فیصلہ کر لیں مگر آئیشہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ اکھیلی فیصلہ نہ کرنا آپ اپنے ماباپ سے مشورے کے بعد فیصلہ کرنا کیونکہ نبی علیہ السلام کو یقین تھا کہ جب یہ اپنے والدCarlوبکہ صدیق اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرے گی تو وہ ان کو یہی کہیں گے کہ تم غربت تنگی کو برداشت کر لو اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی رہو تو جب انہوں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے والدین سے مشورے کے بعد فیصلہ کرنا تو آئیشہ صدیق اللہ نے مسکرائیں اور کہنے لگیں آپ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے مجھے کسی اور سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں میں تنگی ترشی کو برداشت کر لوں گی میں آپ کو اختیار کرتی ہوں مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے تو عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم کہ اس جواب کو سن کے پھر باقی تمام عزواج متحرات نے بھی نبی علیہ السلام کو چن لیا تو محبت دونوں طرف سے ہو خامن کی طرف سے بیوی سے محبت ہو اور بیوی کی طرف سے خامن کے ساتھ اس کو محبت ہو نبی علیہ السلام کی یہ کامیاب عزواجی زندگی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے ہم اپنے گھروں میں اگر چاہیں تو جنت کا محول بنا سکتے ہیں سچی بات یہ ہے اتنا پرسکون ہوتا ہے گھر کہ انسان کو گھر میں جنت کا مزہ آتا ہے سب نیکی پہ چلنے والے سب نیکی کرنے والے سب اتفاقے رائے کے ساتھ زندگی گزارنے والے بیوی خامن کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہے خامن بیوی کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے اور دونوں اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں یہ ہے اصل کامیاب زندگی کہ ہمارے گھر جنت کی تیاری کے جو ہے وہ مراکز بن جائیں ہمارے گھر کا ہر ہر فرد جنت کی تیاری میں لگا ہوا ہو نیک عمال میں لگا ہوا ہو اور یہ چیز تب ممکن ہے جب خامن اپنی بیوی کو محبت پیار سے رکھے گا اگر خامن یہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے بیوی سے بات منوالوں گا تو یہ بات جو ہے خیالست و محالست و جنو یہ بات ایسی نہیں ہوتی ہمارے عزت مشد عالم رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا جو شخص پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا یہ شخص پیار کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا جو شخص پیار کے ذریعے اپنے بیوی کا دل نہ جیت سکا یہ شخص پیار کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا تو پیار و محبت ہی ہے جس کی وجہ سے آپس میں الفتیں بڑھتی ہیں اور ایک دوسرے کی قدر دل میں آتی ہے اور انسان اچھی زندگی گزارتا ہے چنانچہ ہم ازدواجی زندگی کے بارے میں ریسرچ ڈھونڈ رہے تھے تو ہم نے سینکڑوں کتابیں دیکھیں اور سینکڑوں ریسرچ پیپر دیکھیں اور ایک ریسرچ پیپر کے اندر عجیب ریسرچ دیکھی لکھا ہوا تھا کہ جو خاند دن میں پانچ مرتبہ اپنی بیوی کو محبت کا میسج دے محبت کے میسج سے آگے مراد اس کو بوسا لے اس کے ہاتھ کو پکڑے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے یا اس کو کوئی ہنسی مذاق کی بات سنائے یا اس کو اس کے ایسے نام سے فکارے جس نام کو وہ پسند کرتی ہو دن میں پانچ مرتبہ جو خاند اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے یہ بیوی کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی ان کا کہ ہم نے ہزاروں عورتوں پہ یہ ریسرچ کی ہے کہ جو خاند دن میں پانچ مرتبہ کبھی بیوی کا ہاتھ پکڑا کبھی اس کے کندے پہ آتھ رکھا کبھی اس سے کوئی ہنسی مذاق کی بات کر دی کبھی اس کو مسکرا کے دیکھ لیا اور دفتر میں ہے تو کبھی اس کو کوئی پیار کا میسج کر دیا یعنی دن میں پانچ ایسے مواقع ہوں کہ بیوی کو خاند کی طرف سے محبت کا میسج ملے تو لکھا ہوتا کہ وہ عورت کبھی ڈپریشن کا شکار ہو ہی نہیں سکتی اب جو لوگ اپنے گھروں میں پریشان ہیں وہ ذرا ازدواجی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ کیا انہوں نے بیوی کو کبھی مسکرا کے دیکھا یا بیوی کا ہاتھ پکڑا اگر ایسا نہیں کیا تو بیوی پہ کیا گلہ کرتے ہیں وہ تو ڈپریشن کے مریضہ بنے گی بنے گی نا تو بیویوں کو ڈپریشن سے نکالنا خاند کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے خاند کے ہاتھ میں جادو دیا ہوا ہے ایسا جادو ہے کہ بس وہ بیوی کا ہاتھ پکڑ لے بیوی سب کچھ بھول جاتی ہے سب پاسٹ کو بھول جاتی ہے اور نئے سرے سے اچھی زندگی گزارنے کے لیے پھر تیار ہو جاتی ہے بیوی کو منانے کے لیے نہ تعویزوں کی ضرورت ہے نہ کچھ عملیات کی ضرورت ہے بیوی کو خوش رکھنے کے لیے صرف پیار کی ضرورت ہے محبت کی ضرورت ہے محبت سے بات کریں نرمی سے بات کریں اور بیوی کو رسپیکٹ دیں جس عورت کو محبت بھی ملتی ہے رسپیکٹ بھی ملتی ہے وہ اپنے خاند کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار وہ تنگی ترشی بھی برداشت کر لیتی ہے اور فاقہ بھی برداشت کر لیتی ہے اور اسی خاند کے ساتھ رہتی ہے اس کو معمولی کپڑے پہننے کو ملتے ہیں نئے نئے کپڑے نہیں ملتے تو اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ غربت میں زندگی گزار لیتی ہے لیکن اس کو محبت پیار چاہیے ہوتا ہے تو کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کا جو بہترین اصول ہے وہ ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت پیار کا تعلق رکھا جائے بیوی کو رسپیکٹ دی جائے عزت دی جائے بچوں کی نظر میں بیوی کی عزت بنائی جائے چونکہ اس نے ان کی تربیت کرنی ہے ان کی ماں ہے وہ جس عورت کو عزت ملے گی اور محبت ملے گی اب یہ عورت اپنے خامن سے کبھی دور ہونا پسند نہیں کرے گی چنانچہ بعض لوگ بڑے غریب ہوتے ہیں دیہاتوں میں ان کے گھروں کے اندر کھانے کو نہیں ہوتا پینے کو نہیں ہوتا ایک سوٹ میں عورت پورا سال گزارتی ہے یعنی ایک جڑا بنایا اور اسی ایک جڑے میں وہ بیچاری پورا سال گزارتی ہے سردیوں کا سوٹ گرمیوں میں بھی پہنتی ہے اور گرمیوں کے کپڑوں میں سردیوں میں گزارا کرتی ہے مگر اپنے خامن کے سردیوں میں سردیوں میں گزارتی ہے واقعاکیں جڑے کویں گزارتی ہے liqu давай سردیوں میں بہت کا علیہ مسئلek سرس PRESور موسیقی